کائنات مصطفیٰ کریم کا فرمان سنو میرے سننی بھائیو ذرا دلوں میں محفوظ کر لینا تمہارے میرے آقا نے فرمایا تین لوگ ہیں میری ماں و بینوں تم بھی ذرا غور سے سنو تین لوگ ہیں میرے آقا نے فرمایا انہیں جنت تو بڑی بات ہو گئی بڑی چیز ہو گئی جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کون ہیں تین لوگ تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا پہلا انسان وہ جو پہ نمازی ہے نماز نہیں پڑتا میرے آقا نے فرمایا جنت تو بڑی چیز ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کون بولو بھائی زور سے بولو تو آج سے اہد کرلو نماز انشاءاللہ پانچ وقت پڑھیں گے پڑھیں گے یہ نماز کی بات آتی ہے نا تو سنی مسلمان بڑا گھبرانے سے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں میرے آقا نے فرمایا نماز مومن کی میراج ہے میراج میں حضور گئے تو کیا ہوا تاجدار مدینہ والی کائنات کو میراج ہوئی تو کیا ہوا پروردگار عالم کا دیدار ہوا تم میرے آقا نے ادھر ہم امتیوں کے لیے بھی فرما دیا کہ سنو میرے امتیوں تمہارے نبی کی میراج یہ کہ نبی عرش پہ جائے لا مقام جائے رب سے ملاقات کریں اور تمہاری میراج یہ کہ تم مسلح پہ نیت نماز کی کر کے کھڑے ہو جاؤ اور مسلح پہ کھڑے ہو کر جب نماز ادا کرو ادھر سجدے میں سر رکھو اور سجدے میں سر ہو تو تمہیں اپنے مولا کے جلوے نظر آ جائے اس نماز سے دور بھاگتے ہیں جو مومنوں کی میراج ہے اس نماز سے جان چھڑانے کی کوشش ہے نمازی بن جاؤ یاد رکھنا یہ ہے اللہ کا فرمان نمازی ہو جا گر ہے قرآن پہ ایمان نمازی ہو جا دل میں رکھتا ہے تو ارمان نہ جانے کتنے پورے ہو جائیں گے ارمان نمازی ہو جا بے نمازی ہے زمانے میں متی شیطان چھوڑ دے سیرت شیطان نمازی ہو جا جانتے ہو تاجدار مدینہ والی کائنات تمہارے میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے کون سننی ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ آقا کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچے تو کیسے پہنچے گی پہنچاؤ نماز سے پہنچے گی نماز پڑھو آقا راضی ہوں گے نماز پڑھو مولا راضی ہوگا پروردگار راضی ہوگا اور یاد رکھنا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں اللہ کا قرآن سنانے جا رہا ہوں رب کا قرآن سنو خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پروردگار کا اعلان ہے قرآن مجید کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُنْ عَوَاءُ الصَّلَا وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاتھ میں کچھ ناخلف ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو زائے کیا اور اپنی شہبت کے غلام ہو گئے رب کا قرآن کہتا ہے انقریب ایسے لوگوں کو جہنم میں وادی غی میں ڈالا جائے گا وادی غی سمجھ میں آرہا ہے نا بولو بولو سمجھ میں آرہا ہے نماز کی باتیں سمجھ میں کم آتی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ مقرر آئے اور ایک رات میں جنتی بنا کے چاہتے ہیں اچھا مقرر کہ باپ کی جنت ہے جنتی بنا دے گا ایک رات میں بولو مقرر تو پہلے اپنی فکر کر لے کہ اس کا کیا حال ہے پہلے وہ اپنا سوچ لے مولانا اپنی فکر کرے مقرر اپنی فکر کرے پیر اپنی فکر کرے سب اپنا سوچو بھائی سب پہ نماز فرض ہے اپنی اپنی سوچ لو یہ مت کہو تیرا کیا ہوگا یہ کہو میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا تیرا 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 کرنے میں خود کو بھول گئے میرا کیا ہوگا وادی ہے گئی بڑی خطرناک جہنم کی وادی بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا نماز کی بات لے کے بیٹھ گیا کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے ایک جلسے میں ایک مولانا صاحب نماز کی تقریر کرنے لگے ایک پہلوان موٹا تازہ بھاری بھر کم بے نمازی اٹھا گھر گیا بیوی سے جا کے بولا بیگم ڈنڈا کہاں ہے بیوی بولی کیا کروگے کہنے لگا یہ مولانا جو آیا ہے ہم نے کھلایا ہم نے پلایا نظر آنا ہم دیں گے اور ہمارے خلاف تقریر کرنا نماز کی باتیں کرنا بیوی بولی کیوں مولانا صاحب کے پیچھے پڑے ہو چھوڑو اس نے ایک کونی ماری بیوی کے بیوی کو ادھر گر آیا ڈنڈا لے کے غصے میں آیا اسٹیج کے چاروں طرف ڈنڈا لے گئے ہائیں 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 لمبے لمبے سانس اسٹیج کے چاروں طرف ڈنڈا لے گئے تو مولانا بولے کہ بھئی آج ٹائم آ گیا چھوڑے ہاں نہیں بہت غصے میں مولانا وقت کی نذاکت کو سمجھ گئے اور پیار سے بولے بھائی جان چاہرادہ ہے جب اتنی پیار سے اتنی آسانی سے مولانا صاحب نے کہانا تو اسے ترس آ گیا مولانا بھائی مولانا سے بولا اب تم تو تقریر کرتے رہو اب مجھے قاری نظیر کی تلاش ہے جنہوں نے تمہاری داریخ لی تھی ہم نے ان کی خیریت لوں گا جنہوں نے تمہاری فون کیا تھا نماز کی باتیں سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کل میدان قیامت میں کیا ہوگا جب حساب ہوگا فرمایا روز محشر کے جاندوداز بود اولی پرسش نماز بود فرمایا کل میدان محشر میں پرورتکار عالم کے حضور جب ہم کھڑے ہوگے پہلا سوال جو ہوگا وہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا ساری چیزیں بعد میں سب سے پہلے نماز نماز افضل العبادات فرمایا نماز پڑا کرو نماز ضروری ہے اور بے نمازی کو وادیے غی وادیے غی کیا ہے سنو فرمایا میرے مدنی کریم آقا نے جہنم یوں تو بڑی خطرناک جگہ ہے تم نے اپنے گھروں میں آگ جلتی دیکھی ہوگی آگ بڑی خطرناک ہوتی ہے آگ جلا دیا کرتی ہے آگ میں انگلی جل جائے ہاتھ جل جائے تکلیف جلن بہت ہوتی ہے لیکن سنو دنیا کی آگ الگ ہے جہنم کی آگ الگ ہے دنیا کی آگ میں روشنی ہے جہنم کی آگ کالی ہے دنیا کی آگ میں بدبو نہیں ہے جہنم کی آگ میں بہت زیادہ بدبو ہے اللہ اکبر فرمایا گیا اگر جہنم کو ذرا سا سوئی کے سراخ کے برابر ایک لمحے کے لیے کھولا جائے اور جہنم کی آگ اور بدبو اگر دنیا میں آئے ہو اتنی ذرا سی جہنم کی آگ اور بدبو دنیا میں آ جائے فرمایا ایک لمحے کے اندر ساری دنیا کے انسان اس آگ کی گرمی اور تپش اور بدبو کی سبب بدبو کی وجہ سے ایک لمحے کے اندر سارے لوگ سارے انسان سارے جانور ایک لمحے میں مر جائیں یہ جہنم کی آگ ہے اللہ کی پناہ مانگا کریں جہنم سے غور کرو میرے عزیزوں وادی غی کیا ہے فرمایا جب جہنم کی آگ تھنڈی ہونے لگتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کی اس وادی کو سوئی کے سراخ کے برابر کھولا جاتا ہے اس سے آگ نکلتی ہے جہنم میں باقی میں آتی ہے اتنی آگ پھر سے پورے دوزخ کو پورے جہنم کی آگ کو پھر سے بھڑکا دیتی ہے پھر سے جہنم روشن ہو جاتا ہے وہ خطرناک وادی ہے وادی غی قرآن کہتا ہے جو بے نمازی ہے نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں اور جو اپنی شہوت کے غلام ہیں جیسے ان کا نفس ان سے کروائے اور وہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں شہوت میں اس درجہ مبتلا ہو جائیں فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم وادی غی کے اندر ہے اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو اور ہمیشہ یاد رکھو نماز پابندی سے بڑو حضور نے فرمایا بے نمازی کو جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی بولو زور سے نہیں ملے تو پڑھو گے نماز زور سے بولو انشاءاللہ اور زور سے بولو انشاءاللہ مسلمان ہو ایک بات بتاؤ تم نہیں پڑھو گے نماز تو کون پڑھے گا بھائی بھائی مسلمان پہ تو نماز فرض ہے تم نہیں پڑھو گے تو کون چٹر جی بینر جی گپتا رستوگی یہ پڑھیں گے نماز ان پہ فرض کھڑی ہے آپ پہ فرض ہے آپ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا تو نمازوں کی پابندی کریں گے نہ بولو ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ اور یہ رات کا سناٹ ہے دو بجے رہے ہیں دو بجے کے اوپر کا ٹائم میں فرشتے اس محفل میں موجود ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے فرشتے گواں ہیں آج فرشتوں گواں بنا کر یوں ہاتھ اٹھا کے اس رات میں کہو یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے ہاتھ اٹھا کے بولو یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے مولا ہم نمازی بن جائیں زور سے کہو انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ ہم آج بولو بولو میرے ساتھ بولو انشاءاللہ ہم آج اہد کرتے ہیں ہر روز پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرے گے اللہ تعالیٰ سب کو نمازوں کی توفیق دے دوسرا آدمی سنو دوسرا آدمی کون ہے حضور نے فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے آقا نے فرمایا جنت تو بڑی چیز ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ماں باپ بولے ہو جائے تو جنہوں نے اس بچے کو جب یہ چھوٹا تھا خوب پیار کیا تھا خوب اس کے ناز اٹھائے تھے اب ماں باپ بولے ہو گئے تو اسے یہ ماں باپ بوجھ نظر آنے لگے ماں باپ کا دل دکھانے لگا ماں باپ کو نہ جانے کیا کیا کہنے لگا یاد رکھنا ماں باپ کا دل نہ دکھانا اگر ماں باپ راضی ہے اللہ بھی راضی ہے اللہ کے محبوب بھی راضی ہے اور اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں رب کا محبوب بھی راضی نہیں مگر آج کل ہمارے لوگ سارا زور اس پہ لگا رہے ہیں بیوی ناراض نہ ہو اممہ ناراض ہو تو ہو جائے اببہ ناراض ہو تو ہو جائے بیوی ناراض نہ ہو سسر ناراض نہ ہو ساس ناراض نہ ہو بلے پھر اممہ اببہ کا کچھ بھی ہو پیر صاحب اللہ تشریف فرمائیں تجربہ ان کی زندگی کا آپ ان سے بھی سن لینا ان کی زندگی کا تجربہ کیونکہ جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اسے تجربہ اتنی زیادہ ہوتا ہے یہ تجربات بھی پیش کریں گے ایک بچہ ہے ایک بوڑا باپ ہے دونوں کو دیکھو اور دونوں کی زندگی کو دیکھو بچے کے موہ میں داٹھ دھیرے دھیرے آتے ہیں نا چھوٹا ہوتا نہیں ہوتے لیکن آدمی بوڑا ہو جائے تو اس کے چلے جاتی اس کی عقل بچے کی کیسی ہوتی ہے ایک بات کو بار بار معلوم کرتا ہے اور جب بوڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی عقل بھی کیسی ہو جاتی ہے ایک ہی بات کو بار بار معلوم کرتا ہے ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وہ سامنے پیڑ پہ کیا بیٹھا ہے وہ جھان پہ وہ پیڑ پہ اوپر کیا بیٹھا ہے تو بیٹے نے کہا اببا وہ کوہ بیٹھا ہے کوہ جانتے ہیں باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا وہ کیا بیٹھا ہے پیڑ پر تو بیٹے نے کہا اببا وہ کوہ ہے باپ نے دوبارہ معلوم کیا بیٹا وہ کیا بیٹھا ہے بیٹے نے کہا اببا وہ کوہ ہے بیٹے نے کہا بیٹھا ہے بیٹا وقت بدل گیا تیرے تیور بدل گئے تیرا انداز بدل گیا اے بیٹا جب تو پچھا تھا جب تو چھوٹا تھا تو ایک بات کو مجھ سے سو بار بھی معلوم کرتا تھا میں تجھے سو بار جواب دیا کرتا تھا تجھے تین بار جواب دینا بھاری پڑ گیا تُو نے مجھ سے سو بار پوچھا تھا یہ کیا ہے میں نے سو بار بتایا تھا کہ ہوا ہے تُو سے تین بار نہیں بتایا یہ آدمی بھولا ہوا تو پھر اسے بوجھ سمجھنے لگی یاد رکھنا میرے عزیزو کسی بھی صورت میں ماباپ کو ناراض نہ کرنا کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے اور چوتھا مصرہ آئے گا یہ مالدہ ٹاؤن اور اس کے آس پاس کا کلیے چک کے آس پاس کا علاقہ بہت اچھا سننے والے سامہین ہیں آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سننے پورا علاقہ اچھا سنتا ہے مگر یہ میرا چوتھا مصرہ ہے میں ان تمام علماء اور ہمارے پیر صاحب قبلہ کی دعائیں چاہتے ہوئے چوتھا مصرہ پڑھتا ہوں گھر میں جب بیوی آگئی تو پھر ماباپ کی نہیں سنتا بیوی کی سنتا ہے بیوی جیسے کہہ دے بس بیوی کی بات کو مانے گا امہ اببہ بوجھ لگنے لگے امہ اببہ اب بڑھاپے میں جب ان کا بڑھاپ آیا جب انہیں سہارے کی ضرورت تھی تو یہ ان سے دور بھاگ رہا ہے چوتھا مصرہ سننا اور اچھا لگے یہاں دل پہ لگے تو جواب دینا اور بولنا سبحان اللہ تب ہی بولنا اگر دل کو پسند آئے میں پیش کرتا ہوں سنیں کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے وہ بھول ہاپاپ جو بیٹے کو بیسا کی سمجھتا تھا بہو اس دور کی آ کر وہ لاتھی توڑ دیتی ہے تو خدارہ ماں باپ کی عزت کریں تیسری اور آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں دوسرا وہ جو ماں باپ کو ستائے ماں باپ کا دل دکھائے ماں باپ کو ناراض کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا تیسرا اب جو بات چل رہی تھی تیسری بات وہی ہے میرے حضور نے فرمایا تیسرا وہ ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہوں حضور فرماتے جنت تو بڑی چیز ہے اسے جنت کی خوشبو بھی یاد رکھنا میرے نوجوانوں میرے آقا کا واضح اعلان ہے جو بے پردہ جس کے گھر کی عورتیں بازاروں میں ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہوں آج ہر جگہ بازار میں دیکھو تو عورت اور بیت کی عورت بے انتہا ہو رہا جہاں دیکھو عورت بے پردہ نظر آ رہی ہے عجیب زمانہ آ گیا کہنے والے نے کہا کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے خدنمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپاتی پھر رہی ہے آب روئی صدور میں یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے جب سے کم ظرفوں کی آمد میں قدے میں ہو گئی رو رہے ہیں جا ممینہ میں کشی خطرے میں ہے میرے عزیزو آقا کا فرمان ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اسے جنت تو بڑی چیز ہو گئی جنت کی خوشبوں بھی نہیں ملے گی اینو جوانو اپنے گھروں پر بھی توجہ دو اپنے گھروں کی بھی فکر کرو میرے بزرگوں اپنے گھروں کا حال بھی دیکھو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو روزہ بھی رکھ رہے ہو مدرسے میں چندہ بھی دے رہے ہو زکاة بھی دے رہے ہو سب کام کر رہے ہو لیکن گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو یہ گھوم رہی ہے مگر گرفت میں تم بھی آوگے پریشانی تمہیں بھی پڑھ جائے گی کیونکہ آقا کا فرمان ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو وہ چندت کی خوشبوں سے بھی محروم رہے گا اللہ نے میرے آقا کے ذریعے عورت کو عزت دی ہے ساتھ ہی ساتھ عورت کو پردے میں رکھ کر محفوظ بھی کیا ہے تاجدار مدینہ کے غلاموں اس دنیا کے اندر میرے آقا آئے تو بہاریں آ گئی میرے آقا آئے تو کائنات کے اندر خوشبوںیں پھیل گئیں میرے آقا آئے تو نظام کائنات بدل گیا میرے آقا آئے تو کعبہ بھی چھک گیا آقا کے احترام عدب میں آقا کی تازیم میں کعبہ بھی چھک گیا میرے آقا آئے خوشبوار ماحول ہو گیا حضور نے آ کر اسلام پیش کیا حضور نے آ کر قرآن پیش کیا میرے آقا نے چالیس سال تک پہلے کردار کی روشنی سے اجالہ کیا چالیس سال تک آقا نے پہلے لوگوں کے سامنے اپنا کردار رکھا اور چالیس سال کے بعد میں آقا نے فاران کی چوٹی پہ لائق ہے وہی تمہارا میرا رب ہے اسی خدا پر ایمان لاؤ تو کہا اس پر اگر ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا فرمایا تم فلا پا جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے آقا نے دین کی تبلیغ کی دین کی دعوت دی کچھ لوگ ایسے جو اسی وقت میں آقا کے دشمن بن گئے جانی دشمن بن گئے مارنے کی پلانی مشورے کرنے لگے لیکن کچھ لوگ ایسے جو آقا کے جانی سار بن گئے آقا پہ جان چھڑکنے لگے آقا ایک قائمات کے چاہنے والوں کی بھی ایک جماعت بن گئی تاجدار مدینہ کے خلاموں میرے تمہارے آقا دنیا میں آئے بہاریں آگئی اسلام کا نور پھیل گیا حضور بڑی شان والے حضور بڑی عزت والے تو پھر ہم سارے کے سارے سننی مسلمان اسی لیے تو مل کر کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سب مل کر بولو محمد ہمارے بڑی شان والے اسلام کو اپناو اسلام پہ عمل کرو تعلیماتِ مصطفیٰ کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو ان پر عمل کرو اللہ تعالی مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق حطا فرمائے برائیوں سے بدعمالیوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح و سالم آباد اور شاد رکھے پروردگار تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و پناہ نصیب فرمائے تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذمب واتو بولے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا